عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان رتا سسین اور آج میں جس مقام پر موجود ہوں یہ جگہ احمد پور شرکیہ کے قریب واقعہ مہراب علی کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے چھوٹی سی ایک بستی ہے لیکن یہاں پر بہت سی تاریخی اہمیت کی حامل چیزیں موجود ہیں جن میں سے میرے پیچھے ایک آپ کو مقبرہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ مقبرہ جو ہے نواب اور بہاولپور کے جو خاص مشیر تھے ان کا مقبرہ ہے ابھی ہم چلیں گے اس کے اندر مقبرے کے اندر جو قبریں موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ دا کروں گا جو اس مقبرے کے عرصہ میں ہیں ان کے جو اباؤ اجداد کا یہ مقبرہ ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان میں سے ایک احمد بھائی ہیں جو یہ چل کے ابھی ہمیں مقبرہ دکھائیں گے اور ان کے ساتھ دوسرے بھائی ہیں محمد قاسم صاحب یہ مقبرہ انہی کی اباؤ اجداد کا ہے اور یہ لوگ شروع سے نواب صاحب کے ساتھ یہاں پہ آباد تھے اور آج تک یہ آباد ہیں تو آئیے چلتے ہیں مقبرہ اندر سے دیکھتے ہیں کس قدر ماشاءاللہ عظیم و شان مقبرہ ہے یہ خوبصورت مقبرہ اور جو پرانے دعور میں نقش و نگار ہوتے تھے وہ آج بھی موجود ہیں نواب صاحب کے خاص مشیر تھے جو ان اس مقبرے میں مدفون ہیں ابھی ہم چلیں گے دیکھیں گے ان کو بھی مقبرے کے دروازے پہ دیکھیں آپ کو نظر آر ہوگا پرانے دور کا لکڑی کا جو کام تھا جس طرح پرانے تاریخی مارتوں پہ لکڑی کا کام کیا جاتا ہے وہ اس مقبرے کے اوپر بھی آپ کو موجود دکھائی دے رہا ہوگا مقبرے میں یہاں پہ تین قبرے موجود ہیں یہ دیکھیں جی اس پہ میجر حاجی فیاض احمد خان صاحب فیض احمد خان صاحب لا شاری تاریخ بفات تیرہ جماعت السانی تیرہ سو چھتر ہجری با مطابق پندرہ جنوری انیس سو ستاون یہ نواب بھاولپور کی فوج میں میجر کی حصیت رینک رکھتے تھے اور ان کی یہ قبر ہے اور یہ ساتھ بھی ان کے کن کی قبریں ہیں چھوٹے بھئی ہیں یہ مشیر صاحب کبر ہے نواب صاحب کے بڑے مشیر نواب صاحب کے بڑے مشیر یہ ان کی قبر ہے اور جو نواب چھوٹے ان کے باہر ہیں اچھا جو ان کے دوسرے بھائی ہیں جو ان کے بیٹے ہیں چھوٹے نواب بھائی ہیں چھوٹے نواب صاحب اور یہ اس کے ساتھ اندر یہ کہیں اچھا یہ یہ ساتھ ان کی زوجہ مسلمہ کی قبر موارک ہے اسی مکبرے کے اندر یہ اچھا چھوٹے یہ یہ میجر فیض احمد خان صاحب کی زوجہ محترمہ کی قبر ہے ان کے ساتھ ہی مقبرے کے اندر چھوٹا سا ایک حجرہ بنایا گیا اسی حجرے میں ان کی قبر یہاں پہ موجود ہے اور یہ قبرستان ہے کیا نام ہے اس قبرستان کا سر جی یہ تاریخی قبرستان مہراب والا تاریخی قبرستان مہراب والا اس کا نام ہے مقبرے کا گمبر اور مقبرے میں ہوا کے عام درست کے لیے یہاں جالی اور وہاں رکھی گئی ہیں چاروں طرف جس سے تازہ ہوا کے عام درست مقبرے کے اندر موجود رہتی ہے اور کسی قسم کی یہاں پہ گھٹن کا احساس نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس دور میں شمہ دان جو تھے وہ بنائے گئے جن میں یہاں پہ دیئے رکھے جاتے تھے اور مقبرہ جس سے روشن رہتا تھا اور اس مقبرے کے باہر بھی نواب صاحب کی فوج میں جو لوگ ملازمت رکھتے تھے اسی خاندان کے اسی قوم کے بلوچ لاشاری قوم کے لوگ تھے یہاں پہ جو کہ میجر صاحب کی فوج میں اکثریت ان کی تعداد تھی اور ان کی بھی مقبرے کے باہر یہاں قبریں یہ موجود ہیں یہ دیکھیں حافظ عبدالقادر خان والد میجر فیض احمد خان یعنی جو مقبرے کے اندر ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں قوم لاشاری مشیرت تعریفات امیر آف بھاولپور ان کے بارے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو اس چیز سے لگاؤ بھی ہے تابے توانی پارے کی چیزیں بڑھتے رہتے ہیں اصلاح صاحب صاحب کے ساتھ ہی یہ لوگ رہے ہیں ان کے خاص جو تھے مشیرت کچھ فوج میں کچھ اور جو کام ہوتے ہیں ان کے سلاح مشورے کے جو کوئی ہوتے ہیں یہ بھی انہی بیٹھے ہیں موسیقی 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 تاریخ میں بھی اور یہاں دیکھنے والے ہیں ورنہ کتنے ایسے لوگ جو گمنام ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سو سال بعد کوئی پتہ نہیں کون تھا بھی صحیح کے نہیں تھا ہماری ان کے جو نسلیں ہیں ان کو بھی ان کے نام سے ابھی تک لوگ سبت ان کا نام لے لیں جو بیٹھے ہوتے ہیں نفسران بغیر بالا جو اتر جائیں تو نام بتا دیں علاقے کا وہاں علاقے سے آئے ہیں وہ اٹھ کرے ہو کے ملتے ہیں اور کام جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں انہی کا نام چل رہا ہے بھی تک نہیں اچھا یہ اسی مقبرے کے باہر ایک اور بھی کبر مجھے دکھائی دی ہے یہ بھی کوئی تاریخی کبر ہے اس پہ کتبہ موجود نہیں ہے جس سے اس کا تائین کیا جا سکے کہ یہ کند صاحبے کبر جو ہے یہاں پہ مدفون ہے لیکن اس کی بناوڑ سے اس کی طرز تعمیر سے آپ دیکھیں اس پہ نقشونگار سے یہ بھی کوئی سو دو سو سال پرانی قدیم کبر ہی ہے اب دیکھیں اس پہ نقشونگار اور پتلی اینٹیں لگی ہوئیں اور ساتھ کے ساتھ جو جس سیمٹ نماز سے اس دور میں بنایا جاتا تھا چاولوں کا اور دالوں کا مکسچر بنا کے اسی سے ہی اس پہ وہ لیپ کیا گیا ہے یہاں پہ کچھ نام لکھا تو ہوا ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا بلوچ خاندان کی یہ بھی بلوچ خاندان کی قبر ہے لاشاری بلوچ کی تو اس قبرستان میں زیادہ تر لاشاری بلوچ لوگ ہی مدفون ہیں کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی اول دوم سوم پنجنگ تک یہ انہی کے ساتھ رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک ہی اور ان کی فوج میں مختلف عوضوں پہ فائز رہے ہیں یہ قبرستان ہے محراب والے کا اس میں یہ قدیم مقبرہ موجود ہے ناظرین آج میں نے نواب بھولپور کے جو میجر تھے جو ان کی فوج میں ان کا یہ تاریخی مقبرہ آپ کو دکھایا حاجی محمد فیض خاند صاحب کا یہ مقبرہ تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ناظرین آپ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جن صاحبان نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا برہ مہربانی وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک جلد فرام ہو سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام بھی آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا امان